سکورنگ کر رہی ہے سعودی عرب پاکستان کے ترکی سے بھی اچھے تعلقات نہیں چاہتا سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان صرف سعودی عرب سے تعلقات رکھیں ترکی کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات سعودی عرب کو اس لیے پسند نہیں ہیں کیونکہ ترکی خلافت عثمانیہ کی باتیں کرتا ہے اور سعودی عرب کبھی خلافت عثمانیہ کا حصہ ہوا کرتا تھا سعودی عرب پاکستان کے ملیشیا سے اس لیے اچھے تعلقات نہیں چاہتا کیونکہ ملیشیا ایک نئے اسلامی بلوک اور مسلم ٹریڈ کی بات کر رہا ہے سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان چین کو چھوڑ دے اور واپس امریکی بلوک میں شامل ہو جائے اور امریکی خواہشات پوری کرے سی پیک کو رول بیک کر دے اور یہ امریکہ بھی چاہتا ہے سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے اشارے پر لڑے سعودی عرب کے کہنے پر چلے پاکستان اپنی سستی لیبر سعودی عرب بھیجتا رہے اور سعودی عرب ان کا جتنا مرضی احتصال کرتا رہے پاکستان آواز نہ اٹھائے سعودی عرب کو گوادر بندرگاہ سے بھی مسئلہ ہے گوادر پورٹ اگر فنکشنل ہو گئی تو یہ عربوں کے مالی مفاعت پر ایک ضرب ہو گی اگر گوادر میں کام بڑے پیمانے پر ہو گیا تو یو اے ای اور عرب ممالک کی کمائی نیچے چلے جائے لیکن پاکستان یہ نہیں کرے گا کیونکہ اس سے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا پاکستان یا تو سعودی عرب کی خواہشات پوری کر لے یا آگے بڑھ جائے سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان نے چین کے ساتھ جو ترقیاتی منصوبے شروع کیے ہیں وہ بند کرے اس کے بدلے میں سعودی عرب پاکستان کو کچھ نہ کچھ دے گا لیکن پاکستان نے یہ سب مانے سے انکار کیا ہے پاکستان نے فیصلہ بہت مختلف کیا ہے پاکستان نے بھی سعودی عرب کو دھمکی دی ہے کہ یاد رکھیں آپ ہمیں کھو دیں ہم اوائی سی چھوڑ دیں گے پاکستان دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے اور عبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا اسلامی ملک ہے پاکستان کشمیر پر اوائی سی کا اجلاس چاہتا ہے پاکستان چالیس پچاس ملکوں کو اکٹھا کر کے مشترکہ موقف لاسکتا ہے لیکن سعودی عرب بھارت کے ایمہ پر پاکستان کو ایسا کرنے نہیں دیتا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی اوقات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی نے ذرا سا دباؤ ڈالا تو سعودی عرب نے کہا کہ ہمارے پیسے واپس کر دیں ہم ایک سال سے سعودی عرب کی منتے کر رہے تھے جب سعودی عرب نہیں مانا اور ہم نے کہا کہ ہم دوسرا راستہ اپنا لیتے ہیں تو سعودی عرب نے کہا کہ ہمارے پیسے واپس کرو جبکہ اب پاکستان چاہ رہا ہے کہ وہ ترکی اور ملیشیا کے ساتھ مل کر ایک نیا اسلامی بلوک بنائے جس میں ترکی، ملیشیا، ایران، پاکستان، قطر اور انڈونیشیا شامل ہوں گے جس کے بعد اور بھی مختلف اسلامی ملک اس میں آ سکیں گے